اب دوستو آپ بھی مجبور ہو جاؤ گے اوبلتے ہوئے تیل میں اس طریقے سے گلاس رکھنے سے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا دماغ خراب تھوڑی ہو گیا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا دماغ خراب نہیں ہوا ہے تو ہو جائے گا کیونکہ ایک ایسی خاص کچن کی ریمیڈی میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں جو آج سے پہلے آپ نے گھر پہ کبھی بھی ٹرائے نہیں کی ہوگی باہر کی میں کہہ نہیں سکتا اور یہ چیز دوستو آپ کہیں نہ کہیں جرور میش کرتے ہیں اس کے لیے اوبلتے ہوئے تیل میں گلاس کو رکھنا ہے ہمیں اس پہ تیل ڈالنا ہے اور پھر ہمیں دو روٹیاں لینے ہیں بیل لینے ہیں اور ان روٹیوں کو آپ کو اس گلاسوں کے اوپر اس طریقے سے لگا کے آپ کو اس پہ سپرنکل کرنا ہوگا تیل آگے کی جان کری دو دوستو اس سے پہلے آپ ہماری یہ ویڈیو دیس کے کون سے کونے سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو تھینکس کر سکوں ہمارا پیچھلا تھینکس جاتا ہے دیکھس جی کو اور پری خان جی کو جو کی متھورا سے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے لیے ہم نے گلاسوں کے اوپر بیلی ہوئی روٹیوں کو ڈال دیا ہے اور اس پہ ہمیں کچھ اس طریقے سے تیل کو سپرنکل کرنا ہے سپرنکل دوستو ہمیں تب تک کرنا ہے جب تک اس کا جو کلر ہے وہ ہلکا براؤن یعنی ڈارک براؤن نہ ہو جائے تب تک اس میں ہمیں continue اس پہ تیل ڈالتے رہنا ہے تاکہ ہماری جو روٹیاں ہیں وہ کچھ نہ رہ جائیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوستو آپ کہیں نہ کہیں اس چیز کو جرور مس کر رہے ہوں گے اگر مس کر رہے ہیں تو دوستو دنیا کے کون سے کونے سے آپ مس کر رہے ہیں اور اگر آپ نے اسے پہلے کبھی ٹرائے نہیں کیا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے جرور بتانا اور اسے ٹرائے جرور کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو کلر ہے وہ چینج ہونے لگ گیا ہے تو اب دوستو ہمیں اس کو اوپر تیل ڈالنا بلکل بھی بند کر دینا ہوگا کیونکہ زیادہ نہیں پکانا ہے ہمیں کیونکہ زیادہ اگر ہم اس پہ تیل ڈالیں گے تو یہ ہے تھوڑی جل جائے گی اور ہمیں اس کا جو جلا ہوا سواد ہے وہ بلکل بھی نہیں چاہیے اب دوستو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کلاس کے اوپر سے ہمیں اس کو روٹی کو نکال لینا ہوگا اور ایک الگ پلیٹ میں نکال لینا ہوگا پھر دوستو ہمیں اس میں ایڈ کر دینی ہوگی ویجیٹیبل یعنی اس کے اندر نہیں ایک الگ برطن آپ لیجئے اس میں ایڈ کیجئے ویجیٹیبل اور اسی کے ساتھ آپ اس میں ایڈ کر دیجئے سویٹ کون جو کی آپ کو آسانی سے مل جائے گا اور ویجیٹیبل اگر آپ اور بڑھانا چاہیے تو بڑھا سکتے ہیں ایٹیلین سیزننگ آپ اس کے سواد کو دگنا کرنے کے لیے تھوڑی اس میں ایڈ کر دیجئے تھوڑی سی اس میں آپ ایڈ کر دیجئے چلی فلاکس اورگینو جو جو آپ کے پاس ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آپ اس میں ایڈ کر دیجئے جو جو آپ پیزا میں جو ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں وہ ایڈ کر دیجئے اب جیسے میں چلی فلاکس ایڈ کر رہا ہوں اورگینو ایڈ کر رہا ہوں جو جو آپ کے پاس ہے وہ ساری کی ساری ایڈ کر دیجئے اور پھر ہلکی سی تھوڑی سی آپ اس میں ایڈ کر دیجئے مرچ کو ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اسے اچھے سے مکس کر لینا ہوگا مکس کرنے کے بعد کیا کرنا ہے نمک تو آپ سوچ رہے ہوں گے رہی گیا تو وہ بھی دوستو ہم کمی نہیں چھوڑیں گے اس کے اندر ہم نمک بھی جرور ایڈ کریں گے تو اب ہمیں آدھی چمچ سے تھوڑا ہلکا سا کم نمک ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہوگا اور اب ان سب چیزوں کا کیا کرنا ہے اس کو پکانا نہیں ہے اب جو ہم نے یہ دونوں گلاسوں کے اندر روٹیوں کو بنایا ہے اس کے اندر ان ویجیٹیبلز کو ایڈ کر دینا ہوگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخر کار یہ بن کیا رہا ہے ہمیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو یہ دوستو کلڑ پیزا بن کے تیار ہو رہا ہے وہ بھی گھر پہ جسے آپ کہیں نہ کہیں پیزا کے طور پر جرور میس کرتے ہیں لیکن دوستو آپ میس کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے آپ اسے بہت ہی آسانی سے گھر پہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی سوادشت اور بہت ہی زیادہ یونک اب دوستو ویجیٹیبلز ایڈ کرنے کے بعد یعنی ان کو بھرنے کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنی ہوگی چیز دونوں آپ کلڑ پیزا میں آپ ایڈ کر دیجئے چیز اچھے سے ایک دم بلکل سیٹ کر دینا ہے آپ جتنی چیز لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چیز پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب دوستو آپ کو جو یہ کلڑ پیزا ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے لیکن دوستو ایک ہلکی سی چھوٹی سی پروسیسنگ اور باقی ہے وہ بھی ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں یعنی چیز کو اچھے سے ہم میلٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب میلٹ کیسے کریں یہ اس کو تو آپ کو ایک بڑا پتیلا لے لینا ہوگا اور اس میں ایک پانی ڈال کے کٹوری کے اندر ان دونوں کلڑ پیزا کو رکھ دینا ہوگا اب آپ اسے لگ بھگ دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیجئے دو سے تین منٹ کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو ہماری جو چیز ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو چکی ہوگی اور ہمارا جو کلڑ پیزا ہے وہ گھر پہ ہی تیار ہو چکا ہوگا اب دوستو اس کے سواد کو دھونہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس میں آپ کو ایڈ کر دینا ہوگا اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں چلی فلیکس تو وہ بھی آپ دوارہ سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس کے سواد کو تھوڑا بڑھانے کے لیے آپ کو چلی فلیکس تو ایڈ کرنا جرور بنتا ہے اگر آپ اس میں ایٹیلین سیزنگ اور ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں سوس بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو جو چیزیں آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کو اور بھی زیادہ دلیشیز اور یمی لگ سکے اس طریقے سے دوستو ہمارا جو یہ کولڑ پیجا ہے وہ گھر پہ ہی بن کے تیار ہو چکا ہے جسے آپ کہیں نہ کہیں کھانا جرور پسند کرتے ہیں اور اسے میس بھی کرتے ہیں تو آج کی ہماری دوستو یہ کولڑ پیجا کی دلیشیز اور یمی ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور دنیا کے کون سے کونے سے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں جرور بتائیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو تھینکس کر سکیں میں چلتا ہوں دوستو مجھے دیجئے الویدہ آپ اپنا اور اپنی فینلی کا دھیان رکھے گا